انسان جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو کون کون سے حرام ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جب ملتا ہے یہ تو پھر حرام کی طرف نکلتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے بھی آئے کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے مار آ جائے بس میری ضروریات پوری ہو جائے تجارت کے سادہ اور سمپل اصول ہیں جو قرآن و سنت میں وہ نہیں اگر پڑھے تو آپ کو ضرور ملتے ہیں جب پڑھے نہ تک پھر آپ اسلام کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتے یہ ذہن میں رٹھیں کہ اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ خرید و فروخت میں دونوں کا بھلا ہو یہ نہیں چاہتا کہ ایک کا بھلا ہو دونوں کا بھلا ہو جو خریدگار ہے اس کا بھی جو بیگنے والا ہے اس کا لیکن ظلم کی اجازت کبھی نہیں دی گئے اسلام کہتا ہے کہ ساپ اور شفاف تاروبار کرو ہر چیز پروڈکٹی ہر ایک چیز کے متعلق تم کسٹمر کو بتاؤ اگر کوئی ناکس چیز ہے تو اس کو سامنے پیش کرو اس کا ریٹ الگ رکھو اچھی چیز کا ریٹ الگ رکھو جیسے حضور علیہ السلام نے محصرہ کے ساتھ مڈی میں جاتے کیا خجور عادی گیلی ہو گئی عادی سوک گئی آپ نے سوکھی خجوروں کا ریٹ الگ رکھا گیلی خجوروں کا ریٹ الگ رکھا ہر قسم کی پروڈکٹ کا ریٹ آپ الگ رکھیں آپ نے فرمایا حدیث پیوہ میں آتا ہے کہ دنیا کے جتنے کاروبار ہے سب میں سے زیادہ 99 فیصد 99 فیصد اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھ لیے تجارت کے کاروبار میں برکت رکھ اور بات کی جتنی بھی برکت ایک پرسنٹ بچتی ہے وہ سارے کاروباروں پر تقسیم کی گئی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارت کو مضبوط کر موسیقی